بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی نیوز کے ساتھ پھر حاضروں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں سب سے پہلے جی آپ کو خاص خاص خبریں بتاتے ہیں عثمان غازی نے جو ملالا یوسف زہی نے ووگ میکزین کو انٹریو دیا ہے اس پر بات کیا جی کہ شادی سے اچھا ہے کہ بندہ ایسے ہی پارٹنر رکھ لے اس بندہ کے لئے سائن کی کیا ضرورت ہے ملالا یوسف زہی کا بیان اس کے بعد جی انسائیڈ نیوز اور ساجد گوندل صاحب جو ہیں انہوں نے حامد میر کے خلاف دور ہائی کورٹ میں جو درخواست گئی ہے خواجہ عاصف کی زمانہ خورشیر شاہ کے ساتھ آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے اور شباز شریف کے ساتھ سپریم کورٹ میں کیا چلوا ہے جوید لطیف کے بارے میں کیا اپٹیٹ ہے اس پر بات کی ہے اور اس کے بعد ایڈوکیٹ عبدالغفار صاحب ہے اور اس کے بعد مہرین صاحب ہے انہوں نے بات کیا ہے کہ یہ وہی ہوا ہے کہ حمزہ کے ساتھ جو ہوا تھا میرٹ اور ہارڈشپ ان دونوں پیلوں میں کیا فرق ہے نیب کیا کرتی ہے اور کیسے زمانت مر جاتی ہے حمزہ کو ملی تھی خواجہ عاصف کو جوید لطیف صاحب کو ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے اس کے بعد جی مباشر حکمان صاحب کی خبر ہے بہت بڑی ایوییشن میں بوچال آنے والا ہے ائر بلو بند ہونے والی ہے اور ائر بون کے نام سے وہ امریکہ میں آغاز کرنے والے ہیں سابر شاکر جی وفاقی دار حکومت اسلام آباد سے ان کو حکومت ایک صفحے پر نظر آتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے اندر دس لاکھ نوکریاں آنے والی ہیں اور اس میں وہ بہت سے تفسریں بھی کرتے ہیں اس کے بعد جی امران ریاض صاحب جو ہیں وہ اور تمام بڑے جو ہیں وہ تمام بڑوں میں سابر شاکر امران ریاض خان صاحب مباشر لکمان صاحب ایڈوکیٹ اپتل غفار صاحب انسائیڈ نیوز والے عثمان غازی صاحب ساجد کندل صاحب عارف حمید بٹی صاحب یہ سب اگونستان میں ہونے والی اس گریٹ گیم کا ذکر کر رہے ہیں جس میں امریکہ نے فوجی اڈیب مانگے ہیں کیوں مانگے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور پاکستان اس معاملے میں کیا چاہتا ہے اور پاکستان کی چاہت سے گوادر کا کیا تعلق ہے اس فور ہنڈرڈ ریشین کب گوادر پہ نفس ہونے والے ہیں روسی صدر ولادوین پوٹین کا دورہ پاکستان اس معاملے میں بہت اہمیت رکھتا ہے میرے ساتھ رہیں ہم آپ کو ایک ایک بات تفصیل سے بتاتے ہیں عثمان غازی صاحب کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی وہ ووگ میکزین تفصیلیں انٹریو دیا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس میں ملالا یوسف زہی نے جہاں بہت سی باتیں کی ہیں وہاں بات کی ہے کہ سب سے پہلے جی اسمان غازی صاحب نے جو ووگ میکزین میں ملالا یوسف زہی کا انٹریو چھپا ہے اس کے بارے میں بات کی ہے انہوں نے کہا جی ملالا نے جو بیان دیا اس نے مسلمانوں میں امت مسلمہ کے خونوں کو کھول دیا انتہائی ملالا یوسف زہی پہ بیس چل رہی تھی جو انہوں نے اسرائیل کی حمایت نہ کر کے اور فلسطینیوں کی حمایت میں کوئی بیان نہ دے کر کیا تھا کہ ایک اور بیان دے دیا انہوں نے پورے تفصیل کے ساتھ ان کا انٹریو ہے ووگ میں اب اس انٹریو میں کہا جی تفصیل کے ساتھ آپ کو رام رام سے بتاتے ہیں ملالا یوسف زہی ایک بڑا نام ہے ان کی فانڈیشن ملالا فانڈیشن دنیا کے آٹھ ممالک کے اندر بچیوں کی تعلیم کے لئے کام کر رہی ہے اس لئے وہ اس سیاست پہ بہت معتاد ہو کے بات کرتی ہیں لیکن انہوں نے اس ووگ میکزین کے اندر بڑا کھل کے اظہار کیا ہے اپنے جذبات کا انہوں نے کہا کہ میری والدہ چاہتی ہیں میں شادی کروں والد صاحب کو بہت ہی میلز آتے ہیں امیل لوگوں کے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ بھی ہے وہ بھی ہے ہم اتنی جائدات ملالا کے نام کریں گے شادی کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ شادی کرنا ضروری نہیں ہے سائن کرنا ضروری نہیں ہے آپ پارٹنر کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اپنی دوستوں کی رومانی کہانیاں سنتی ہوں تو مجھے احساسے کم تری بھی ہوتا ہے کہ اس رومانی کہانیوں میں میں نہیں ہوں اس کے بعد جی دوسری بات کرتے ہیں جی جو انسائٹ نیوز میں ہے اور ایڈوکیٹ اپلوگوار صاحب نے بھی اس کو بیان کی ہے وہ ہے کہ جی حامد میر کے خلاف لہور ہائی کورٹ میں عام درخواست دے دی گئی ہے حامد میر زیرے تاب آ چکے ہیں اس کے بعد جی خواجہ آصف صاحب کی آج جو زمانت ہے وہ پھر التوا کا شکار ہے لیکن زیادہ دیر التوا کا شکار نہیں رہے گی خرشید شاہ صاحب کا آج یہ سپرین کورٹ میں جو ذکر تھا ساجد گوندل صاحب نے پڑے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کی ہے میں ان کو بہت شوک سے دیکھتا ہوں انہوں نے کہا جی سپرین کورٹ کے اندر خرشید شاہ نے جب میرٹ پر اپلائی کیا تو نیپ کے کیسز میں میرٹ بنتا نہیں ہے زیادہ سپرین کورٹ نیپ کے کیسز میں میرٹ پر زمانت دیتی نہیں ہاں وہ ہائی کورٹ کی طرف ریفر کر دیتی ہے آج خرشید شاہ کو بھی سکھر ہائی کورٹ کی طرف ریفر کر دیا جائے کہاں جو صورتحال اظر آ رہی ہے کیونکہ یہ آپشنگ دی گئی ہے ان کے وکیل کو یہ ایسی ہے جیسے حمزہ شباز نے جب سپرین کورٹ میں اپیل کی تھی تو انہوں نے واپس لاہور کی طرف رستہ دکھایا تھا اور لاہور نے ان کو زمانت دے دی تھی یہ اپنے اپنے علاقوں میں زمانت لے لیتے ہیں خرشید شاہ صاحب سندھ میں زمانت نہ لیں یہ ہو سکتا ہے اور حمزہ لاہور میں نہ لیں یہ ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہارڈ شیپ پر اپلائی کیا کریں میریٹ پر نہ کیا کریں تو خرشید شاہ کے وکیلوں نے اس کی وجہ بتائی کہ کیوں انہوں نے میریٹ کے لیے اپلائی کیا اور ہارڈ شپ کے لیے نہیں کیا جبکہ وہ کر نہیں سکتے تھے یہ تو آج کے جو وہ ہے اس کے مطالقہ کو ہم نے بتا دیا سابر شاکر صاحب جو کہتے ہیں کہ جی وفاق گدارالحکومت اسلام آباد سے اور ان کو حکومت میں سب اچھا نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں جی اکومت جو کام کر رہی ہے بہت اچھا کر رہی ہے آہستہ آہستہ انڈکیشنز بتا رہے ہیں اور وہ اس کو کمپیئر کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ حالانا کہ انڈیا کے ساتھ ہماری اکانومی کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے پتہ نہیں یہ کیسے کمپیئر کرتے ہیں میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حکومت کی ایکٹیوٹیز سے مطمئن ہوں پاک ویکس آ چکی ہے ویچو نے منظور کر لیا بہت بڑی کمیابی ہے دس لاکھ نوکریاں آ رہی ہیں سی پیک کے اوپر کام ہو رہا ہے دوسرا فیض شروع ہو چکا ہے اور پاکستان کے زمینی حقائق بدلتے آ رہے ہیں پچتر ازاڈ نوکریاں سی پیک میں دی جا چکی ہیں وہ ڈیٹا بتانے کیوں نہیں شیئر کرتے ہیں برحال اور انہوں نے اگوانستان کے بارے میں جو بات کی ہے یہ اگوانستان کے بارے میں میں سب نے بات کی ہے آج میں تفصیل سے بات کروں گا لیکن اس سے پہلے مباشر لکمان صاحب نے کہا ہے کیاوییشن میں بوچال آنے والا ہے انہوں نے بتایا کہ ائر بلو بند ہو رہی ہے اور ائر بون کے نام سے وہ امریکہ کے اندر ریجسٹرڈ ہو رہے ہیں اور یہی تیارے اٹھا کے وہاں لے جائیں گے کیونکہ یہ تیارے لیز پہ ہیں اور لیز ختم ہو کے ویٹ لیز ہے یا ڈرائی لیز ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا لیکن جو بھی ہے وہ لیز ہے اس پہ وہ چلے جائیں گے پنجاب میں انہوں نے کہا جی اگر بجٹ پیش میں مشکلات ہوئیں تو وہ جانگیر گروپ کی طرف سے ہو سکتی ہیں اس لئے جانگیر خان ترین کو ڈرائی دھنکایا جا رہا ہے کہ آپ جو بھی لطیف کی طرح جب جیل میں رہیں گے چوے اور کاکڑو جیز آپ کے ایرز گیت پھریں گے تو آپ کے لئے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی بجٹ پاس ہونے دیں کیونکہ کنسٹیوشن کے تحت اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو ساتھ ہی حکومت چلے جائے گی براہ جی پاکستان کے چاہتا ہے اخوانستان میں اس پہ سب نے ہی بات کی ہے اس پہ عارف عمید بٹی صاحب نے ساجد گوندل صاحب نے عبدالغفار صاحب نے عثمان غازی صاحب نے بات کی ہے سابر شاکر صاحب نے بات کی ہے امرین ریاض خان صاحب نے اور آج کل یہ ہارٹ ٹاپک ہے اخوانستان کے اندر جی طالبان مضبوط ہو رہے ہیں پاکستان میں طالبان کے لئے ہمدردی پیار محبت رکھا جاتا ہے اگر آپ پاور سے آئیں گے تو پھر بھی آپ کو دو سال لگیں گے کابل پر قبضہ کرتے ہوئے اور پھر دنیا آپ کو مانے گی بینے کیونکہ آپ خون ریزی کر کے آئیں گے اس لئے پاکستان کا یہ منصوبہ بہت اچھا ہے امریکہ جو یہاں سے نکل رہا ہے 44% غیر ملک فاج پاکستان سے نکل چکے ہیں ستمبر تک ساری نکلیں گی وہ زبکستان اور تاجکستان سے مانگ رہا ہے وہ دونوں نہیں دے رہے کیونکہ وہ ریشیا اور چائنہ کے انڈر ہیں اس لئے پھر وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے لیکن آپ جلدی دیکھیں گے روسی صدر کا دورہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے اس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم روس پاکستان کو دے رہا ہے جو چکوہ در میں نصف کیا جائے گا اور جب یہ نصف کر دیا جائے گا تو یہ دوسری بڑی ریشیا کی طرف سے ہمارے لئے ہمدردی محبت ہوگی اس سے پہلے پاکستان سٹیل میں ریشیا نے لگا کے دی تھی اب وہ ہمیں اس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم دے گا اور ریشیا کے مزائل سسٹم دنیا کے آسان ترین سسٹم ہے کمنیکیشن اور ایکٹیویشن کے معاملے میں اس کمپیرٹو امریکن سسٹم تو یہ تھی آج کی خاص خاص خبریں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے لئے بھی اگر کوئی بات آپ جاننا چاہیں سمجھنا چاہیں تاریخ کے جھروکوں میں جھانکنا چاہیں تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو لائکن شیئر کیجئے گا اور کوئی بات بری لگے تو معافی چاہتا ہوں معاف کیجئے گا الفاظ کے چناو میں اگر کوئی اوپر نیچے ہو جائے